السلام علیکم آج چھے نومبر جو ہے وہ جمہو قتلیام کا دن ہے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک تو جمہو کا قتلیام اور دوسرا جو جمہو کشمیر کے علاقے میں ایک پاستانی قیدی کا جو قتل پارٹی فورسز کی جانے سے کیا گیا ہے زیادہ مصطفیٰ جو کہ پاستانی قیدی تھے اور وہ دوزار سین سے بارٹی قید میں تھے تو ان کو پارٹی فورسز نے پنچ کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے قتل کیا تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جمہو کے قتلیام کی جو کہ بڑی تعداد میں لوگوں قتل کیا چار سے چھے نومبر کے دوران جس میں تقریباً ڈائی سے پانچ لاکھ تک مسلمانوں کو دوگرا فورسز نے جو ہے وہ قتل کیا اس قتل عام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جو مقبوضہ جمہو کا علاقہ ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنا مسلمان جو کہ جمہو کے ٹوٹل عبادی کا تاثر فیصد سے ان کو جمہو قتل عام کے ذریعے ان کا قتل عام کر کے ان کی عام کی آبادی کو صرف دس فیصد تک لے آیا گیا تو ہم اس کے اوپر جو بات شروع کریں گے ابھی تاکہ ہم کو تھوڑا سنظار کر لیتے ہیں تاکہ ہم کچھ اور لوگ بھی ہمیں جائن کر لیں ہمیں جائنل مجھد موسیقی 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 جو کہ دوزارتین سے بارتی جیل میں قید تھے زیا مصطفیٰ جب زیا مصطفیٰ کا قتل تھا زیا مصطفیٰ دوزارتین سے بارتی جیل میں قید تھے لیکن بھارت نے ان کو بارتی فورسز نے ان کو جیل سے نکال کر اس علاقے میں لے گئے جہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا پہلے تو انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ ایک مجاہد کمانڈر تھے پھر اس کے بعد جب پاکستان نے اس کے اوپر اتجاج کیا اور حبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ یہ تو ان کا نام تو ان لسٹوں کے اندر موجود تھا جو کہ بارت نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیونی تھی قیدیوں کی تو اس کے اوپر پھر بارت نے اس کا بیان بدلا کہ زیا مصطفیٰ جو ہے وہ مجاہدوں کے ساتھ گروپوں کے ساتھ ربطے میں تھا جو کہ وہ جیل سے کنٹرول کر رہا تھا تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارت یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری قید میں تھے تو اگر وہ ان کی قید میں تھے تو کیسے جیل کے اندر سے وہ اتنا بڑا ایک سسٹم پورا چلا رہے تھے اس سسلے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ التاؤسین وانی صاحب بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ احمد سیشی صاحب بھی ہیں بلکل بہت شکریہ شبیر آپ نے ایک اچھو اور ہوئی ویو دیا ہے اور میں ایک مختصر سے بات کروں گا اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کتیہ مشہدی بھی ہیں آئیشہ سعید بھی ہیں شانزہ گوندل بھی ہیں پھر ہمارے بہت سے کولیگز ہیں ایکٹیویسٹ ہیں تارک کلو تلین کافی لوگ مجھے نظر آرہے احمد ہیں یہاں پہ اور آئیشہ سباہ سے بھی جوائن کر لیں گے تو میں ایک کوئک جو چیز دیا مصطفیٰ کا کیسے ہی بہت ضروری ہے آج تخیر پاکستان میں یہاں پہ ساماباد میں بڑی پولیٹکس چل رہی ہے اور جن کا کام ہے کشمیر کو دیکھنا وہ تو ریاست کے اندر منسٹری فارڈ افیرز ہو گئی اور دوسرے ادارے ہیں جو کشمیر کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن افسوس ہے بس کہ ابھی کچھ امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں کشمیر میں ہماری نظر تھوڑی سی اور وہ ہونی چاہیے فوکسٹ اس چیز کے اوپر کے کشمیر میں اس وقتہ بھی کچھ ایسی دو یا تین ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر جس پہ ہم بڑا کام کر سکتے تھے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں عالمی سفارتکاری جو کہ ہم نہیں کر پارے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اور پاکستانی پولٹکس وہ بلکلی فوکسٹ ہیں ہمارے ہاں اتنی پولارائزیشن ہوئی ہے اتنی تقسیم ہوئی ہے ہماری سیاست اور قوم بھی بہت اہم ہیں رس کانفنسز ہو رہی ہیں ڈیویلپمنٹس ہیں ملک کی ایکانومی کی سچویشن ہے لوگوں کی روز مرہ کی ضرورتیں اور ایکانومی اور ان ساری باتیں بہت اہم ہیں اور بلکہ شاید وہ سب سے پہلے آتی ہیں کچھ کشمیر پہ ایسا نہیں ہے گورمنٹ کے گورمنٹ جو ہے وہ ملٹیپل ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے اور ایک وقت میں جو ہے حکومت جو ہوتی ہے اور جو ریاست ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں کچھ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں لیکن وہ ان پہ کام ہو رہے ہیں اور لیکن یہ والا جو کیس آسیا مصطفیٰ آج کل یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس کو جو چھپ کے وزارت خارجہ کے اندر ہی صرف اس پہ بات ہو اس پہ کھل کے اس پہ یہ ایک ہمینیٹیرین ایشو ہے ایک جنیوہ کنونشن کی وائلیشن ہوئی ہے پاکستانی شہری ہے پھر آپ کا جو انڈین گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے وہ سامنے کھل کے آگیا ہے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے ڈیلبریٹلی اسے ایک بچے کو ایک نوجوان کو قتل کیا ہے آپ ایک کیمپین چلا رہے تھے پونچ سیکٹر پہ انڈین میڈیا آپ سے سوال کرنا شروع ہو گیا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے آخر چار پانچ دنوں سے آپ اتنے شور مچا رہے ہیں کہ اتنی بڑی کیمپین ہے جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے ایک جیل سے ایک جوان نوجوان کو پاکستانی کو لاکی یہ کہہ کر مار دیا ایکسٹر جیڈیشل ایکسیکیوشن کہ وہ پاکستانی کمانڈر ہے جب آپ کی وزارت خارج نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے کیسے اس کا نام رہ لیا یہ تو لسٹوں میں ہیں قیدیوں کے تو پھر آپ نے اس کو کہہ دیا نہیں ہم اس کو آئیڈنٹیفائی تو یعنی یہ اس سے زیادہ ایک ثبوت کہ انڈین کلپابلیٹی یعنی ان کی انوالزمنٹ اور کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اتنے اہم کانفلیکٹ زون کے اندر کتنا آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں چاہے وہ پاکستانی غلطی سے کراس کیا اس نے الو سی پہ یا وہاں کے مقامی کشم یہ اس پہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جو کہ انفرچنٹلی میڈیا میں ایون سٹیٹ میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے انفرچنٹلی نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی اور وہ محض ایک سٹیٹمنٹ آگئی تھی فورم انسٹری کی جو کہ اچھی بات ہے لیکن اس سے آگے جو ہے انفرچنٹلی ہمارا فورم انسٹری نے اپنا کام کر دیا لیکن اب ہمارا جو سٹیٹ میڈیا اتنا بڑا اتنا ہیوج ہے پھر ہمارا پرائیوٹ میڈیا اتنا زبردست ہے اتنا وائبرنٹ ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے کام اس کے اوپر لوگوں کو بتائے ایجوکیٹ کیا جا سکتے کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ قیدی کو اس طریقے سے جیز پاکستان ستر سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی انڈین پاکستان میں کسی انڈین قیدی کو جیز سے نکال کے اور ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ دہشتگردی کر رہا تھا پاکستان میں آج تک نہیں ہوا ایسے آج تک پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہوا ستر سالوں میں کہ کوئی انڈین وزیٹر پاکستان آیا ہو اور اس نے وزیٹ کرنے کے دوران اس کو کسی نے تنگ کیا ہو سڑک پہ یا کہیں اس کے موہ پہ سیاہی پھیکی ہو جیسے کہ ہمارے سابق وزیر خارجہ خرشید قصوری صاحب کے ساتھ ہوا تھا جب وہ اپنی کتاب بک لانچ کرنے گئے تھے انڈیا ان کے ساتھ یہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں ہمارے ہیں نہیں ہوتی یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ یہ دنیا کو چیزیں بتائیں یعنی میں قصیہ اور آپ ہم دن ہم اور باقی سب ہمارے یہ موقع ہے بتانے کا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ہیں نہیں ہوتی یہ انڈیا میں ہو رہی ہیں یہ غلط ہے ہم یہ نہیں کہہ اس سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انڈیا بیشنگ نہیں کر رہے ہم بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اور یہ انڈینز کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور انٹرنیشنل بھی پتا ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے غلط ہے یہ موقع اس وقت ہمارے ہاتھ سے زائع ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہیں ساتھی میں آئیشہ سعید اگر آپ بھی اس میں انوالد ہونا چاہے کچھ سی اگر آپ کے کوئی فالو اپ تو نہیں ہے جو آپ کچھ کہنا چاہیں اس پر میں اگر آئیشہ سے پہلے میں نے بس یہی کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ ایک ہمارا بلون پکڑ لیتا ہے جس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے یا کوئی پجن پکڑ لیتا ہے تو اس پہ اتنا ڈھول پیٹتے ہیں اتنا شور مچاتے ہیں کہ آپ صبح سے رات تک ان کے سارے چینلز پہ نیوز چینلز پہ وہی بات چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی بڑی انڈیا کی باتیں ہیں ان کے وار کرائمز ہیں ابھی آپ نے پتا ہے جیسے جنیوہ کے ننشن کی حلاف ورزی ہوئی ہے اس ایشو کو ہم اتنا اچھا سکتے تھے انٹرناشنل میڈیا پہ اور ہم شور مچا سکتے تھے کہ یہ ہوا ہے پاکستانی کو انہوں نے جس طرح سے ایکسٹر جوریشل کلنگ ہوئی ہے اس پہ ہمارا اتنا جتنا شور مچانا بنتا تھا وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم اس کے جو وار کرائمز انڈیا کے ہم دنیا کو صحیح نہیں دکھا رہے یہ مجھے اپنی حکومت سے جو ہے شکایت ہے اور ہمارے اس میں صرف ایک کا ویسے حکومت کا نہیں اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے اور میں یہ چاہوں گی اپنی حکومت سے بھی کہ وہ میڈیا کے لیے کوئی رولز بنائیں کچھ ان کو ان کو جو ہے اس طرف لگائیں کہ وہ کچھ پاکستان کے حق میں کشمیر کے حق میں جو ہوں بات کریں پسی اگر وہ نہ بھی کرے نا ہمارا پرائیویٹ میڈیا تو میں تو کم ایک سپیک کرتا ہوں کہ جو سٹیٹ میڈیا ہے پاکستان کا جو کہ بہت بڑا ہے اور بہت زبردست ہے یعنی ہیوڈ ہے ہمارے پاس ریڈیو پاکستان اے پی 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 ٹی وی پی بی سی ہماری بڑی زبردست مشین ہے پوری ریاستی میڈیا کی اور اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں سب کچھ ہے تو اس کا کچھ سامنے بے شکر کر کے پرائیویٹ میڈیا نہ بھی کر رہا کچھ سی ہے ہمارا سٹیٹ میڈیا کر سکتا ہے جو انفورچنیٹلی اس طریقے سے نہیں ہو رہا کر رہا ہے ایسی باتی ہیں کہ نہیں ہو رہا لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے بالکل that's unbelievable جی اب آئیشہ بات کرنے بالکل میں آئیشہ سعید اگر آپ سر رہی ہیں تو آپ بھی اگر آپ اس پہ یہاں سے آپ لینا چاہیں اور اپنی کومنٹری آپ یہاں سے شروع کرنا چاہیں آئیشہ سعید ہلو اسلام علیکم ایریون thank you احمد یہ انڈین ایکسپرس کی یہ ہفتہ پہلے کی تقریباً خواب ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ہیڈلین یہ لکھی بھی ہے کہ زیا مستفہ was arrested in 2003 by JK police as a mastermind of Nanigar massacre of Kashmir pundits in March that year تو انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے اس میں کوئی crossing کی کوئی اس طرح کی اس سے پہلے کوئی اور انہوں نے background ہی دیا this is the only news on انڈین میڈیا that is still on website باقی یا تو انہوں نے اتار دی ہیں for whatever reason انہوں نے اتار دی ہیں یا obviously اس کو جو ہے اتنی coverage نہیں دی گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے یہاں پہ ہمیں میرا خالت دو چیزیں کرنی چاہیے تھیں ایک تو انڈیویجول لیول پہ اس بچے کو انصاف تو بلنا ہی چاہیے تھا دوسرا یہ کہ we could highlight how blatantly انڈیا wallets human rights ہر جگہ پہ پریزنرز کے ساتھ بھی کشمیریز کے ساتھ بھی اوورال منورٹیز کو اس کو ہم بہت بڑے لیول پہ اس کو کر سکتے تھے starting from one individual to the whole context of what انڈیا is doing یہ چیزیں ہو سکتی تھی میں نے یہ فالو اپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کے بعد کچھ اس پہ ملا نہیں تھا اور جب میں نے کچھ اپنے جو کالیگز ہیں نیشنل سیکیورٹی جو کشمیریشو کو دیکھ رہے ہیں سو کال دیکھ رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا ہاں ہو رہی ہے بات پٹیرو میں نے کہا ہو رہی ہے after you've received the confirmation that the person has passed away تو اتنے سال پہلے آپ لوگوں نے کیوں نہیں effort کیا اس بچے کو نکالنے کو کوئی communication تھی نہیں تھی کس چارجز پہ اس کو hold back کیا کہ اتنے وہ strong تھے کہ آپ لوگ اس کو نکلوا نہیں سکے تو they were like کہ بیچ میں کوئی government کا اس طرح ان کو نہیں help ملی تھی کہ وہ اس کو وہاں سے release کروا سکیں تو یہ پہلا incident تو نہیں ہے میرے خیال ہے بہت سال پہلے بھی ہمارے پاس بھی ان کے کچھ لوگ تھے جو crossover ہو گئے تھے غلطی سے پھر ہم لوگوں نے I think next day اس طرح ان کو واپس کر دیا تھا مجھے ان کی pacifically age یا اس طرح یاد نہیں آرہا لیکن یہ incidents ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کی اگر کوئی اس طرح کسی نے غلطی سے crossover کیا ہے تو ہم نے وہ next day ان کو واپس پہنچا دیا ان کے گھر پہ تو یہ دو تین طرح سے اس کو highlight کرنا چاہیے تھا I don't know the reason یہ کیوں نہیں ہوتا underground ہم سمجھتے ہیں کہ کافی چیزیں sought ہو جائیں گی but جیسے باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں highlight کرنا چاہیے تھے تو میرے خیال میں تو تین طریقے سے اس کو highlight کر سکتے تھے you start from the individual you go to the kishmiris you go to the blatant human violation happening in india all across پھر disinformation پہ بھی آپ اس کو لاسکتے تھے کہ کیسے ایک بچے نے جس نے صرف غلطی سے crossover کیا اس کو آپ نے اتنے بڑے چیز میں involve کر کے اس کو ختم کر دیا he eliminated ایک prisoner تھا آپ کے پاس اس کو سمجھ رہی تھی کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے مار دیا تو i think یہ چار پانچ چیزیں highlight ہو سکتی تھیں بالکل ہو سکتی تھیں اب یہ ہے کہ اس کا follow up لینا ضروری ہے چاہے وہ government کریں چاہے individuals کریں یا جو بھی ہیں اس کو follow up لیں اس کو highlight ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں so i would just say this کہ اس کو ابھی بھی highlight کرنے کا time ہے میں تو یہ ہوں گے کہ اس کو broader context میں highlight کریں Geneva Convention کی جہاں یہ خلاف فرضی ہے وہاں یہ basically آپ کو انڈیا کی جو ہے وہ disregard دکھاتے ہیں towards human lives and specifically towards Pakistani and Kashmiris تو that's all i would like to say i'm sorry میں بہت بیمار ہوں تو میں زیادہ بول نہیں سکتے مجھا منہ کیا کے so i hope that helps thank you بالکل بہت شکریہ it's a good point اور شانسہ گوندل جو ہیں وہ ڈیو میں انڈیا scholar ہیں انڈیا پہ ان کی بڑی study ہے ڈیو سے اسلام بڑا دیں شانسہ گوندل اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ انویٹیشن گئی ہے to join as speaker آپ join کر لیں اچھا یہاں پہ ایک important چیز بتانا ضروری ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ 2003 سے یہ 15 سال کا 16 یا 17 سال کا بچہ کر گیا تو اس وقت سے جو حکومتے پاکستان میں انہوں نے پرسو کیوں نہیں کیا اس کا case اور ایک ہفتہ پہلے ایک انڈین میڈیا outlet میں یہ mention کیا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہے وہاں پہ پندیٹوں پہ kill کرنا اور شانسہ اگر آپ انیوٹ اپنے آپ کو کر لیں تو آپ جو ہے discussion میں join ہو سکتی ہیں تو کیوں نہیں ہماری کسی گورنمنٹ نے اس وقت اس کو پرسو کیا آپ شروع کر سکتی بولنا اسلام علیکم میں تو مجھے تو بہت خود افسوس ہو رہے کہ اس چیز کا کسی کو پتے نہیں اتنی بڑی بات ہے ہمارا source of information ہمارا میڈیا ہوتے ہمارا اپنے جو social میڈیا ہوتے اس کے بعد جو news channels newspaper وہ ہوتے تو ابھی میری ساری conversation سنی ہے اور اس کے بات پھر میں نے گوگل کیا اس سارے کیس کو ان فورجنیٹلی میں نے ایک بھی news پاکستانی کسی بھی newspaper کسی بھی news channel سے نہیں دیکھی کہ یہ کیس ہے جو ایک news تھی تھی TRT ورڈ کی طرف سے اور TRT ورڈ نے کہا ہوئے کہ یہ پاکستانی انڈیا کے طرف سے یہ دیروریس تھا اس کو اس طرح پکڑا اور اس طرح اس کو لے گئے گئے تو مجھے تو انفورچنیٹ سب کچھ لگ رہے اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہم خود کیوں بات لوگوں کو انفورمیشن ہی نہیں بات جب تک انفورمیشن نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ بہت انفورچنیٹ ہے ایٹین 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 بچہ جیل میں اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا پتہ نہیں کتنے زیادہ بچے اس طرح ہوں گے جن کے لیے نہ سٹیٹ کچھ کر رہی ہے اور نہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں انٹرنیشنل لوگ کی نظر سے اگر ہم جس کو ہر فورم پر اٹھائیں ان پر اٹھائیں تو کافی زیادہ ہمیں ایک تو ڈپلومیٹک لیبرج سٹیٹ فرمائی سائٹ بلکل بہت شکریہ شنز آپ کا اور بلکل exactly یہی پوائنٹ یہ آپ نے بڑی زبدوز بات کی آپ نے بھی سرچ کیا میں اس پر سوچ رہا تھا آپ جب یہ بول رہی تھیں کہ آپ ابھی جو گوگل کر رہی ہیں اور ہمارا سورس میڈیا یہ جب میڈیا پر نہیں آئے تو آپ نے بھی گوگل کیا اور آپ کو کوئی سورس پاکستانی میڈیا کا نہیں ملا جو زیا مصطفیٰ پہ کیا ہے یعنی اب میں اس پہ میں حسو ہوں ہوں کہ ہم نے ایک پی ٹی وی پہ پرگرام زیا مصطفیٰ پہ کیا تھا ہم اپنی چیزوں اوپر زیا مصطفیٰ سرچ کرتی ہیں تو صرف دہشتگرد انڈیل سورسز کے تھو جو آ رہے اگر ابھی میں اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا بھی کہ اس وقت رابطہ شروع ہو گیا ہے یو این ایکسپرٹس اور ہیمن رائٹس پہ جو کام کر رہے ہیں یو این میں اور زیا مصطفیٰ کی اگر اب وہ جو جن سے رابطہ ہو رہا یو این میں جو وہ جا کر سرچ کریں گوگل کے اوپر تو میرے خواہ میں شانزہ جیسے آپ حیران ہوئی ہیں جیسے کسی کہ یعنی امیجن کہ کوئی ایک سورس نہیں آرہی اس وقت گوگل میں لسٹ جو پاکستان کی سائیڈ قیدوں کہ اگر آپ ایسے ٹوٹل پہ زیا مصطفی لکھیں اردو میں یا انگلش میں تو آپ کو ٹوئیٹس کچھ مل جائیں گی پاکستانی اکاؤنٹ سے ملیں گی لیکن اور جیسے کہ قصیہ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ تھوڑا بھی ایفورٹ ہو کوئی بھی کابش ہو اس کرنے میں زیادہ ہیں بنیس پت اس کے کہ وہ جو کیس کی ہیں اسٹیبلش کریں تاکہ جو سیریس آرڈینس ہے انٹرنیشنل اگر وہ سرچ کر رہی ہو تو اسے جیسے ابھی شانزہ نہیں کیا اور وہ بتا رہی ہیں کہ کوئی پاکستانی سورس نہیں ملی جو کیس صحیح ترہی اور اور آئیشہ نے ابھی انہوں نے بھی گوگل کیا تو جو ملا سورس اور کس طرح ان کو لنک کر دیا کشمیری پندٹس پہ اٹیک کرنا کشمیری ہندو پہ اٹیک کرنا اس سے لنک کیا وہ ریپورٹ سامنے آگئی اور ہماری کوئی بھی ریپورٹ ایسی نہیں ہے جو سیریس بات ہو زیا مطفی کون تھا کیسے تھا کیوں اس کی کیس آگے نہیں بڑی کیوں انڈیا نے اس کو آن ٹرائل نہیں رکھا اگر واقعی وہ انوارف تھا ہندو پہ اٹیک پہ تو کیوں نہیں اس کو آپ نے ٹرائل پہ رکھا اس سال بیس سال گزر گئے تو آپ نے کیوں نہیں اس کو سال گزر گئے تو آپ نے کیوں نہیں اس کو آن ٹرائل رکھا یہ سارے اہم سوالات ہیں پھر آخر میں آپ کو کیوں دراما رچانہ پڑا آخر میں کہ کبھی آپ بریکنگ نیوز چلا دی کہ وہ کمانڈر ہے پھر جب پکڑے گئے کہ اس کا نام آئے ہو تو آپ نے کہ دیا کہ ہم اس کو لے کر آئے دکھانے کے لئے اور فائرنگ میں مارا گیا تو یہ چیز ہم اس پہ کیا کہیں لیکن ہمارا کام یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے آپ سب کی باتیں ہم نے آگے یوٹیوب کے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں شبیر صاحب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ چیز آگے بھی چلے اور اس پہ آگے اس ہی آپ ہی تین چار پوائنٹس اگر آپ سن رہے ہیں لیکن آپ سے پہلے میں تاریخ صاحب ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ بولنے کی اپروو ہو گئی ہے تو وہ بھی فائیف منٹس لے سکتے ہیں تاریخ جی سر میں تاریخ بات کر رہا ہوں وائف کے میں کام کر رہا ہوں آپ سے شاید دو چار بار ملا ہو میرا ایک قیسین ہے آپ سے پچھلے کچھ دنوں میں ایونٹ ہوا تھا وائف کے میں جہاں پہ علی محمد خان صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کمزور معیشت کی نیشن ہیں ہم کشمیر پہ اپنا موقف جتنا پیش کر مضبوط نہیں ہوتے تب تک ہماری بات باہر اتنی نہیں سنی جائے جتنی کہ انڈیا کی سنی جاتی ہے یا باقی کنٹریز کی سنی جاتی ہے سر اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کشمیر کی بھی اتنی کشمیری لیڈرشپ کی بھی اتنی ریپریزنٹیشن نہیں ہیں یونیٹی نیشنز میں اور باقی فورم پہ اور پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے اندرونی مسائل کے شکار ہے بہت عرصہ ہو گیا اس ریزولوشن کو اور آپ کافی ایکس پار ہیں سر کشمیر ایشو کا جو سلوشن ہے یہ کیا نکلے گا کیا ہوگا اس کا سلوشن جو ہے بس باتیں چلتی رہیں گی یا ٹویٹ ہوتی رہیں گی یا پھر جو فورم ہیں باقی انٹرنیشنل فورم ہیں وہاں پہ ہم جا کے بس احتجاج کرتے رہیں گے یا کوئی آئیگی تو کب تک آئے گی اور اگر آنی ہے تو کیا اس کا پلان آن چاہیے بلکل بہت شکریہ تاریخ بلکل میں آپ کو پہچان گئے ہوں آپ نے انٹرڈیوز بھی کیا آپ کو بہت شکریہ آپ کا اور ہم نے ساتھ کام کیا ہوئے میں بہت اچھی طرح ہم نے باقفیت میں بس یہ کہنا چاہنا تھا کہ علی محمد خان صاحب بہت قابل احترام ہے ہمارے ظاہرہ گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور میرا ان سے بھی تاروس ہے بہت اچھا اور ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ہمیں فخر ہونے چاہیے کہ ایسے لوگ گورنمنٹ میں ان کو موقع ملائے آنے کا تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ اچھی ہے یہ تو ان کی ذاتی میں نے تعریف کی ہے لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ ہم دیبیٹ کر سکتے ہیں وہ دیبیٹیبل بات ہے کہ ہم کمزور منیشت کا ملک ہیں تو اس لیے ہماری جتنی آواز اٹھا ہم سکتے ہیں ہم نے اٹھا لیا ہے میں آبادی بھی ان کی ہم سے بہت کم ہیں نیوکلیر بم ان کے پاس نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے ان کے پاس جو دوسرے ٹورز ہیں اس کا مائکس مستمار کر یں میں آپ کو اور اسی پہ ہمارا وقت بھی تقریبا چار منٹ رہتا ہے آخر میں آپ کو یہ این میں کہہ دوں کہ آپ سے جو بھی آ کے کہ ہماری کمزوری ہماری اکرانومی ہم اس طرح نہیں بول سکتے اس طرح نہیں کر سکتے یہ کسی حد تک کہیں کچھ جگہوں پر شاید صحیح ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹلی صحیح نہیں ہے یہ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر فلسطینیوں کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کا ملک ہے اس طرح سے گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کی ایک لیکن ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے اتنی بڑی گورنمنٹ جتنی ہماری ہے اتنی پوپیلیشن ہمارا جو ایکانومی کا سائز ہے ہمارا پاس پھر فلسطینیوں کی کیسے دنیا سن رہی ہے یعنی آپ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو میجرمنٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ جتنے سٹرونگ ایکانومی ہوگی تو پھر دنیا آپ کو سنے گی تو فلسطینیوں کی تو بہت چھوٹی سی ایکانومی ہے اور ہم سے ہمارے مقابلے میں اور پوپیلیشن بھی بہت چھوٹی ہے فوج بھی بہت چھوٹی ہے ہر طرح سے بہت چھوٹی یعنی سٹریٹیجک لوکیشن بھی ہماری ان سے زیادہ اہم ہے لیکن ان کی زیادہ کیوں سنی جاتی دنیا سے اس میں ہم بہت پیچھے چلے چالیس سالوں کے اندر تیس چالیس سالوں میں بہت پیچھے چلے گئے اور دنیا کی ایک زبان ہے اور وہ دنیا کی زبان دنیا میں آپ نے دنیا سے ہی سپورٹ لینی ہے تو دنیا کی کچھ زبان ہوتی ہے کچھ زبان ہماری سیکھیں گے اور زبان سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ اردو یا انگریزی لیکن آپ سو سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے مراد یہ ہے کہ ایک لینگویج ہوتی ہے ایک لینگویج ہوتی ہے چیزوں کی اور دنیا کے جو لینگویج ہے اس کے ساتھ آپ میں چلنا ہے اور ان کو اپنی داری نہیں جا سکتا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑے ہیں لڑے تھے اور لڑے ہیں ان کے پاس اگر ٹائم نہیں تھا کہ وہ کمیونی کیٹ کرتے باقی دنیا سے جس طرح فلسطین نے کیا تو اس میں ان کا خصور نہیں ہے وکیل کا خصور ہے وکیل نے کام کی ہے پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں تنقید جب بھی تنقید کرنے کا وقت آتا ہے اپنے اوپر تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم کبھی نہیں بھولتے کہ پاکستان نے بڑی قربانی دی کشمیر کی لیے کشمیری کے بعد جس بڑی قربانی ہے وہ پاکستان کی ہے اور ہم نے جنگی لڑی ہے بہت آسان تا کہ ہم چھوڑ کے چلے جاتے لیکن ہم نے بہت کچھ کی ہے پاکستان میں تو چھوٹا نہیں دکھانا پاکستان کو لیکن ہم مصبت تنقید اپنے اوپر کر سکتے ہیں کہ ہم جو دنیا جو کمیونکیشن ہماری کمزور ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کچھ جگہ پہ اکانومی کا آجاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت وسیع میدان ہے جہاں پہ ابھی تک ہم نے چھوڑا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ زیاء مصطفیٰ کی کیسی ہے جیسے اور ہم نے گھنٹے کا ٹائم رکھتا اور پورے گیارہ بچ چکے ہیں میں شبیر آپ کی طرف سے بھی جو کہ ہوسٹ ہیں وائف کے کی طرف سے آپ خود سی آپ کا عائشہ اور شامزہ تاریخ آپ سب کا اور جو ہمیں سن رہے تھے اور چلے گئے ہیں ان سب شکریہ ادا کروں گا اور یہ مزید ہم اس طرح کے سپیسز کرتے رہیں گے یہ وائف کے پلار فارم سے شہر ہم نے پہلا کیا آگے بھی آپ سے بلقات ہوگی اللہ حافظ سب تینک تینک آپ سب نے شرکت کی اس کے ساتھ اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمیں اپنی کمیلکیشن کے لیے لینگویج بھی تبدیل کرنی چاہیے اور ہمیں تصویریں بھی چینج کرنی چاہیے تاکہ ہم جو دنیا کے اندر ایک جو ڈیپلومیسی ہے اس میں اپنا ایک نام بنا سکیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیا مصطفیٰ کا جو کیس ہے وہ ہمارے پاس ایک مثال ہے لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ تقریبا دس ہزار سے زائد جو قبریں ہیں جو انمار گریف جو ہیں وہ ڈسکور ہوئی ہیں ان کے اندر بھی کتنے جو ہے وہ کشمیری اور پاکستانی جو ہیں وہ بارتی فورسز کے عطوں میں عطوں شہید ہو کے دفن ہوں گے بارتی فورسز جو ہیں وہ انمات اور عوضوں کے لالچ میں اس طرح کی جیلی مقابلے کرنے میں وہ مشہور ہیں سب کا شکریہ ہم بہت جل کسی اور سپیس میں شامل ہوں گے شکریہ شبیر شکریہ 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 اور ہم یہ پیس کو حتم کرتے ہیں اللہ حافظ